تو پچھلے چوبیس گھنٹوں سے موسم کا مجاز بگڑا ہوا ہے کبھی بارش تو کبھی تیز ہواوں سے کسان سہمے ہوئے ہیں بارش کے چلتے ساروجنک ستانوں میں بدوار کو پورے دن سنناٹا پسرا رہا بارش کے چلتے شیط لہر کا پر کوپ بھی بڑھ گیا جس میں شام ہوتے ہی لوگ کھروں میں قید ہونے کو مجبور ہوگا ہے ادھر کسان بھی موسم کے بدلاؤں سے پارشان نظر آئے منگلوار کو صبح سے ہی آسمان میں بادل چھا گئے تھے دوپہر ہوتے ہی بارش کا دور شروع ہو گیا جو رات میں بھی جاری رہنے کے بعد بدوار کی صبح سے پھر سے بارش شروع ہو گئی اس کے ساتھ ہی دن میں بونداباندی کا دور زاری رہا چوبیس گھنٹی سے لگتار موسم کے خراب رہنے سے جلی کا کسان سہم اٹھا ہے کسانوں کا کہنا ہے کہ بارش شریف فصلوں کو نقصان ہو رہا ہے لگاتار لکھنوں میں دو دن سے بارش ہو رہی اس سے کیا پرپڑ رہا ہے کافی نقصان ہے فصلوں پہ پھر تو مٹر میں کافی نقصان ہے آلو آلو کا کافی نقصان ہے چپ پانی بھر گیا ہے ٹھیکوں میں ایک طرف سے پانی بھر گیا ہے بارش لکھنوں میں تیرے گھنٹے سے پرابر ہو رہی ہے جانور بھی کھاپ رہے ہیں صرف گہوں کی فصل کو ہی اس بارش سے فائدہ ہوگا بارش سے سیت لہر کا پرکوپ ایک بار پھر سے بڑھ گیا ہے جس کے چلتے شام ہوتے ہی ساروچنک ستھلوں میں سنناٹا پسر گیا ایک طرف جہاں کسان پریشان ہے تو وہیں کچھ لوگوں میں خوشی کا محل بھی دیکھنے کو ملا کانپور دیہات میں لوگ بارش کا مزا الگ ہی انداز سے لے رہے ہیں لگتار بارش سے بھلے ہی ٹھنڈ بڑھ گئی ہو لیکن بارش نے لوگوں کو اب ٹھنڈ میں چائی کی چسکیاں لینے پر مجبور کر دیا ہے سڑکو پر سنناٹا ہے لوگ گھروں سے نکلنے کے لیے چھاتا لے کر ہی جا رہے ہیں موسم بیبھاک کی چیتابنی کے بات کل راک سے ہی بارش ہو رہی ہے اس پر ہم موجود ہے کانپور دیلے کے کانپور دیہات میں مہا پر دیکھ سکتے ہیں سڑکو پر سنناٹا ہے اور لوگ جو ہیں یہاں پر کم نکل رہے ہیں جو بھی لوگ نکل رہے ہیں وہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کس طریقے سے موسم کا مجھا لے رہے ہیں چائے پی رہے ہیں اور یہاں پر ٹھنڈ جرور پر ہمارے ساتھ کچھ لوگ موڑید ہم ان سے بات کرتے ہیں کی بھئیہ یہ لگاتار جو ہے موسم نے بزلاو لیا ہے اس واسم سے پہلے خند کم ہوئی اپنے خند پر گئی ہے اور موسم جو ہے بارش ہو رہی ہے کیا سکتے ہیں یہاں پر ٹھنڈ پڑی نہیں اس پر ٹھنڈ پڑ رہے ہیں تو اچھا لگ رہا ہے چائے کی چشکی لے رہے ہیں سموں سے کھا رہے ہیں اور راڈ بار بارش ہو رہی ہے وہیں آگرہ میں بھی بارش کے چلتے جنجیون است ویست دکھائی پڑ رہا ہے آگرہ میں دیر رات میں موسم نے کروڑ بدلی اور تیج ہواوں کے ساتھ ہلکی بارش شروع ہو گئی صبح ہوتے ہوتے بارش بڑھ گئی کئی ستھانوں پر اولے بھی گرے اولے گرنے اور بارش ہونے سے جہاں آم جنجیون پر بھاویت ہوا ہے تو وہیں تھنڈ بڑھ گئی ہے اور تھنڈ سے بچنے کے لیے لوگ ترہ ترہ کے اپائے کر رہے ہیں موسم نے آج پھر ایک وار مزاز بدلا ہے آج صبح سے ہی گرد چمک کے ساتھ رک رک کر برسات ہو رہی ہے جس سے لوگوں کو تھنڈ کا احساس دوبارہ سے ہونے لگا کیونکہ کئی دنوں سے دھوب نکل رہی تھی لیکن کل سام پرساسن نے ایک ایڈوائیجری جاری کی اور اس ایڈوائیجری میں کہا کہ چودہ جنوری سے لے کر اٹھارہ جنوری تک بھینکر باریس ہو سکتی ہے اور اسی ایڈوائیجری کو سچ ثابت کر دیا آج صبح سے ہی برسات ہو رہی ہے لوگوں کی اگر بات کریں تو اس ٹھنڈ سے بچنے کے لیے آپ ٹھیک میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں آلاو کا سہارہ لے رہے ہیں کئی دنوں سے برسات کی جو الڈ جاری کیا پرساسن نے وہ آج صبح سے ہی برسات ہو رہی ہے آپ سے جاننا چاہیں گے کئی دنوں سے دھوب نکل رہی تھی لیکن آج صبح سے ہی برسات ہو رہی ہے ٹھنڈ کا کیسا آج ٹھنڈ دوارہ باپس آ گئی ہے اور آج صبح سے باریس ہو رہی ہے اس سے ٹھنڈ دوارہ سے باپس آ گئی ہے لوگ جگہ جگہ پر علاو جلا کر بیٹھے ہیں اور کچھ لوگ تو گھروں میں ہی قیاد ہو کر رہ گئے ہیں وہیں اگر فصل میں نقصان کی بات کی جائے تو کسانوں کا کہنا ہے کہ شروعاتی جو بارش ہوئی ہے اسے فصل میں نقصان کی آشنگ کا کم ہے لیکن اگر یہ بارش بڑھتی ہے تو نشت روپ سے سرسو آلو اور گہوں کی فصل میں نقصان کی سمبھاونا رہے گی لکھنو میں بھی حالات کچھ ایسے ہی ہیں لوگ یہاں بھی بارش کی چلتے گھروں سے نکلنے میں کترا رہے ہیں یہاں لوگ کام پر نہیں جا پا رہے بارش اور اولے سے کام ٹھپ پڑے ہوئے ہیں چوبیس گھنٹے سے لگاتار بارش ہو رہی ہے جس بجے سے کڑاکے کی تھنڈ بھی بڑھ گئی ہے ہم اس طرح رادانی لکھنو کے محلال گند شیط میں کھڑے ہیں ہم آپ کچھ یہاں پر کسان ہیں کچھ لوگوں سے بات کر کے دیکھیں جو تھنڈ بڑھ گئی ہے اور برطات ہو رہی ہے اس سے جیون پر کیا اثر پڑھ رہا ہے سر کیا نام ہے آپ کا میرا نام دنراہ سنگ ہے میچنس کا کیا رہا ہے آپ میں کھیتی کسانی کرتا ہوں چوبیس گھنٹے سے بارش ہو رہی ہے اس سے کیا کھیتی پر اثر پڑے گا کسانی پر بہت اثر پڑے گا کہ ہوں تو اپنا پیلا پڑ جائے گا بلکل ہو جائے گا آلو تو بلکل برواد ہو جائے گا جو چوبیس گھنٹے سے بارش ہو رہی ہے یہ فصل پر کافی نقصان آئے گا چوبیس گھنٹے جو بارش ہو رہی ہے گرووار کی شبہ جب لوگ سردی میں بستر میں چھپے ہوئے تھے تبھی اچانک بادلوں کی گڑگڑاہٹ کے ساتھ اولے برسنے شروع ہو گئے ایک سے ڈیڑھ منٹ تک اولہ ورسٹی ہوئی اور اس کے بعد پھر دھوہ دھار بارش موسم میں ہوئے اس پریورتن سے سردی میں اضافہ ہو گیا گلن بڑھ گئی ہے ایسے موسم میں سکولی بچوں کا تو من ہی نہیں ہو رہا سکول جانے کا لیکن جانا پڑھ رہا ہے لند کمار کون سی گلہ سے پڑھتے ہو فورت میں آج یہ موسم کیسا ہے آج بہتا تھنڈا موسم ہے بارش بھی ہوئی تھی بہت اولے ہی پڑھے ہیں پھر سکول جانے ہو ایسے میں کیا کروں سکول جانا پڑھے گا چھٹی چھوڑی ہے آج چھٹی نہیں ہوئی ہے بزر سردی ہے تو چھٹی ہونے چاہیے کیا ہاں ہونی چاہیے کی چھڑی بھی ہو رہی ہے یہ چھڑی بھی ہو رہی ہے پرنسی بلزال نے چھٹی نہیں کی موسم کا الگ ہی مجھا دیکھنے کو مل رہا ہے جو بارش ہو رہی پہلے کی تھنڈ اور اب کی تھنڈ جو بارش ہو رہی ہے الکیل کی بارش کے بعد لوگ جو ہیں بلکل مجھا لے رہے ہیں لوگ چاہیے پی رہے ہیں موسم سے کھا رہے ہیں جس سے ساپ سو سے جائے ہیں کہ لوگوں کو کانپورٹ بھانے میں باقی میں تھنڈ کا پورا مجھا لیا جا رہا ہے حالانکہ پرساسن کی طرف سے گاؤں چھتروں میں کوئی انجامات نہیں کیے گئے ہیں لیکن اس کے بعد بھی لوگ جو ہیں اپنے تھنڈ کو بچانے کے لیے اللہ کا پریوک کر رہے ہیں آرائی ٹی وی کے لیے سمیٹ بکتا کانپورٹہ ہاتھ خودتہ پردیش